اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج میں آپ لوگی لے کر آئے ہوں لیفٹ آور سیخ کباب کی ریسپی کہ آپ لیفٹ آور جو سیخ کباب جو شادیوں کے ہوتے ہیں ان سے آپ ایک نئی ریسپی کیسے بنا سکتے ہیں تو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہمارے شادی چل رہی ہے تو بہت سارا کھانا ہم نے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں بھی تقسیم کیا اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے برکت دی اب ایک ٹائم تو ہم نے حصے کے بریک فاسٹ میں کھا لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلی ٹائم پھر نہیں کھائے جاتے پھر وہی والا کھانا تو یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوں سب سے پہلے تو میں نے کوکنگ آئل گرم کر لیا ہے ایک کپ اور اس میں یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ اکارڈنگ ٹو نیڈ میں نے ڈال دیا ہے جتنے آپ کے پاس کباب ہیں لیفٹ آور اس کے کوئنٹیٹی کو دیکھ کر پھر آپ ٹیمارٹر کا پیسٹ لے لیں یا تو ٹیمارٹر لے لیں اور آئل گرم ہونے کے بعد ایڈ کر لیں پھر یہ میں نے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچے ایڈ کر دی ہیں اور اب بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی مکسنگ کر لینی ہے اور یہ کیوں کیا تھا ٹیمارٹر کا پیسٹ لیے تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا ایک سے دو منٹ ملٹ ہونے میں تو ماشاءاللہ سے ایک سے دو منٹ میں یہ ملٹ بھی ہو گیا ہے اور نمک اور مرچے جو ہم نے ڈالی تھی وہ بھی اچھے سے پک گئی ہیں تو آپ نے تھوڑی دیر تک اچھے سے آپ نے پکانا ہے تاکہ ٹیمارٹروں کا کچھپن اور نمک مرچیں یہ سب بہت اچھے سے پک جائے اور دو سے تین منٹ تک میں نے نمک مرچوں اور ٹیمارٹر کو بہت اچھے سے پکانے کے بعد لیفٹ آور کباب ڈال دیا ہے اس میں تھوڑا سا پوریوں کا چورا بھی ہے اور کبابوں کا بھی تھوڑا سا چورا ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں رسک کو ضائع نہیں کرتا ہے آپ نے سب ڈال دینا ہے فرائنگ پین میں اور کٹا کٹ کٹ کر کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تمام کبابوں کا آپ نے چورا کر لینا ہے تھوڑی دیر تک ایک سے دو منٹ تک آپ نے ایسے ہی مکسنگ کر لینی ہے اس کے بعد یہ تین سے چار ہری مرچیں ہیں کٹی ہوئی یہ بھی میں نے ایٹ کر لی چند سیکنڈز تک مکس کر لیں چولے پہ اور ماشاءاللہ دیکھیں لیفٹ آور سی کباب سے ہم نے کتنی اچھی ایک نیو ریسیپی بنا لی ہے آپ بھی میری ریسیپی سے ٹرائے کریں ضرور رسک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں بل کے ساتھ تک ہے نیو آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہیں اپنی اچھی اچھی پیاری پیاری دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ